92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ میں اور میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں فوزیہ ریاض کی لکھی کہانی چھنتی ہوئی آوازیں بینا کسی ایڈ بریک کے آج سے دس سال پہلے کی بات ہے انہیوں میں انجینئرنگ کر رہا تھا ہر وقت کتابوں میں ڈوبے رہنا اور ایک ایک کر کے سارے سیمسٹروں کو نپٹا لینا ہی زندگی کا مقصد تھا ماں باپ کا اکلوتا بڑا بیٹا جو تھا اب آپ کہیں گے اکلوتا بڑا بیٹا کیا ہوتا ہے دیکھئے اکلوتے بڑے بیٹے ہونے کا مطلب ہوتا ہے اپنی چاہت کو پریوار کی چاہت کے آگے بلکل فلمی سٹائل میں قربان کر دینا اب میرے چھوٹے بھائی صاحب سے تو پاپا کبھی کہہ نہیں سکتے تھے کہ چھوٹو ڈاکٹر بن جا سائنس ٹریم سے پڑھ لے کیونکہ میں بڑا تھا تو نہ ماں سے لڑا اور نہ ہی پاپا سے بھیڑا تھا سیدھی سے بات یہ ہے کہ چھوٹو کی طرح بارویں کے بعد تین سال کہیں ایڈمیشن نہ لینے اور آوارہ گردی کرنے کا سو بھاگ گئے مجھ کو پراپ نہیں ہوا تھا سو بس لڑتا تھا امتحانوں سے اور ہار جاتا تھا چھوٹو کے تانوں سے اصل میں میں گھر سے دور رہتا تھا اور اسی لیے ایک چھوٹا سا آشیانہ بھی بسانا پڑ گیا تھا بے شک یہ نیک کام ماں نہیں کیا تھا اب میرے بس کا کہاں تھا کہ کمبل، تکیا، چادر، چولا، سلنڈر، کورے کی بالٹی سب کا انتظام کروں خیر تو میں کہہ رہا تھا کہ چھوٹو مجھ سے خفا رہتا تھا جب بھی ملنے آتا دن بھر میرے بورنگ ہونے اور اس کے دوستوں کی طرح ہیپننگ نہ ہونے کی بات کر کے بڑھ بڑھاتا رہتا رات کو دوسرے بستر پہ موبائل کان میں لگا کے چارو شالو سے بات کرتا خیر تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں بلکل اکیلا تھا کہانی سنانے سے پہلے میں یہ بلکل صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اکیلا تھا گھر کا اکلوتا بڑا بیٹا اور ساتھ ہی انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ یہ بھومکہ باننے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کہانی کو میری نظر سے دیکھیں جو کچھ ہوا اس کو میرے کانوں سے سنیں اور حالات کے مدد نظر مجھ کو برا نہ سمجھیں ہاں تو قصہ شروع ہوتا ہے میرے مکان بدلنے سے صبح صبح ہی نئے مکان میں پہنچنے اور سامان پہنچانے کا کام شروع کر دیا تھا پرانے گھر کے سامان کو ٹرک میں لدہ ہوا دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے اپنی 220 سی سی کی بائک کو لگ بھگ 40 کی سپیڈ میں چلاتے ہوئے نئے نویلے گھر میں آتے آتے دو گھنٹے لگ گئے ٹرک پہ رکھی آج سے چھ مہینے پہلے خریدی فریج جب ہل رہی تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے میرا دل بھی ہل رہا تھا فریج جس پلاسٹک کی رسی سے بندی تھی وہ کچھ خاص بھروسے من نہیں لگ رہے تھی ویسے بھی کچھ دیر پہلے ہی ایک بڑا نقصان جھیلا تھا میرا ٹیکوڈ کے فریم والا بڑا سا شیشہ بیلڈنگ کی سیڈیوں سے اتارتے ہوئے بری طرح چور ہو گیا تھا بینا شیشے کا وہ فریم جیسے مجھ کو غصے میں گھور رہا تھا میں نے ڈرتے ہوئے اس کو اٹھایا اور اس سے پہلے کی وہ فریم انسانی روپ لے کے مجھ کو پیٹنا شروع کرتا اس کو ٹرک میں سب سے پیچھے ڈلوا دیا خیر شیشے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی ٹوٹا تھا اور کوئی مانے یا نہ مانے پر میں جانتا ہوں کہ سڑک پہ شیشے کی کرچیوں کے ساتھ میرا جگر کے ٹکڑے بھی بکھ رہے تھے دوستو آنچ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں ایک کردار کی جو اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہے انجینئرنگ پڑھ رہا ہے اور گھر سے الگ پڑھائی کے لیے ایک کمرے میں رہتا ہے چھوٹا بھائی اس کی نظروں میں نکمہ ہے اور آج ہمارا کردار اپنا گھر بدل کے دوسری جگہ شفٹ کر رہا ہے اب آگے تمبو اکھارنا اتنا آسان کام نہیں ہے کبھی سلیکے سے سجائی گئی ریک پہ رکھی ایک کتاب اٹھا کے کارٹن کے ڈببوں میں ڈالنا علماری میں پڑے گرمی کے کپڑے بیڈ میں سہے جے گئے سردیوں کے سویٹر اور لوہے کے ٹرنک میں رکھے پشلے سال رائے کلین کروائے گئے کمبل سب کچھ سمیٹنا اور لادنا ٹرک پہ ارے آسان نہیں ہوتا گھر شفٹ کرنا کچھ در پہلے ہی اپنے نئے مکان میں پہنچا تھا اپنے پشلے قرائے کے گھر میں تین سال بتائے تھے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ مکان خالی کرنا پڑے گا وہاں میری مکان مالکن اپنا گھر میرے بھرو سے چھوڑ کے کئی کئی روز کے لئے چلی جایا کرتی تھی کہتی ہیں بیٹا تم چابی رکھ لو دل کرے تو کچن سے نیبو کا اچار نکال لینا اور اوپر والے سلاپ پہ مربع ہے چاہے تو لے لیا کرنا میں نے مربع اور اچار جیسی ساری چاہتوں کو اب بازار کی نظر چڑھا دیا تھا اب سب مارکٹ سے آیا کرے گا کوئی چاچی ارنٹی اپنے کچن میں گھزنے نہیں دیں گی یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنے نئے مکان کو گھر بنانے میں لگ گیا اس فلٹ میں دو کمرے تھے ایک ہال اور ایک بیڈروم اچھا ہے اب جب چھوٹو آیا کرے گا تو اس کو فون پہ کچھ خسپسانہ نہیں پڑے گا میں آکے آرام سے ہال میں سو جایا کروں گا ہاں بھلے ہی میرا گھروں پر اس کے آنے پہ مجھ کو اچھے میزبانوں کی طرح خود سوفے پہ یا چٹائی پہ جمنا ہوگا فلٹ گراؤنڈ فلور پہ ہے یہ بھی اچھی بات ہے کم سے کم اس بار سامان اتارنے چڑھانے میں دل چکنا چور تو نہیں ہوگا یہی سب دیکھتے سمجھتے میں اپنے نئے آشی آنے میں گھوم رہا تھا کہ کسی کی دیرے دیرے بات کرنے کی آواز آئی کسی یہ لڑکی کی آواز تھے میں تھوڑا حیران ہوا اور کھڑکی کے باہر جاکا کوئی نہیں تھا مجھ کو لگا وہم ہوگا اور کچن میں برطن سیٹ کرنے لگا پھر سے جیسے کوئی بول رہا ہو بلکہ ساتھ ساتھ ہنس رہا تھا اس بار کوئی لڑکا تھا اب یہ وہم نہیں ہو سکتا کچھ تو گڑ بڑ ہے میں نے پورے گھر میں چکر لگانا شروع کیا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ویسے تو ایک دوسرے سے سٹے ہوئے مکانوں میں بھاونائیں لڑائیاں اور چینی چاول بھانٹا ہی جاتا ہے پر یہ آواز کچھ تیز تھی مطلب دھیان دینے پر ساف ساف سنا جا سکتا تھا میں نے آواز کا سورس پتہ کرنے کے لئے پنکھا بند کیا ہم تو اصل میں یہ اوپر والی فلیٹ کا شور تھا جو نیچے کی طرف آ رہا تھا پھر جب تم نے سیڈی مانگی تو اس کا چہرہ دیکھنے لائک تھا لڑکی کی آواز تھی صرف آواز نہیں ہسی کی ندی تھی بات کے بیچ پیچ میں بھی ہسی ہر لفظ میں مسکرہ ہٹ کھنک رہی تھی میں شاعر وائر نہیں بن رہا ہوں پر سچ میں اس کی آواز اور چوڑیوں کی کھنکھنہ ہٹ کے بیچ مقابلہ ہوتا تو شاید وہ چوڑیوں سے ایک یا آدھے نمبر سہی ہار تھی اب ایک لڑکا بول رہا تھا میں کیا کرتا اس نے کہا ہی ایسے کہ میں نے سوچا بچو اب تو سیڈی دے ہی دے لڑکی کی آواز کا وشلیشن کرنے کا نہ تو ٹائم تھا اور نہ ہی انٹریسٹ میں نے پھر سے پنکھا چلا دیا آوازیں ہلکی ہو گئیں مگر اس دن سے ہی ان آوازوں کے ساتھ میرا ایک رشتہ سجڑ گیا ایسا رشتہ جس کو میں نے نہیں چنا تھا جس کو اوپر والے نے زبردستی مجھ کو تھما دیا تھا اوپر والے یعنی رما اور گوتم جب آپ اوب کے سست پڑھنا شروع کرتے ہیں زندگی آپ کو اٹھا کے بیچ ٹرافک میں کھڑا کر دیتی ہے اس لیے نہیں کہ زندگی کو آپ سے کوئی دشمنی ہے بلکہ صرف اس لیے کہ وہ آپ کو بور ہوتا نہیں دیکھ سکتی دوستو آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں ایک ایسے کردار کی جو گھر کا بڑا بیٹا ہے انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہے اور ابھی ابھی اپنے نئے کمرے میں شفٹ ہوا ہے اور اس کو اچانک کسی لڑکے اور لڑکی کی آوازیں سنائی پڑتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آوازیں اس کے گھر کے اوپر رہنے والے رما اور گوتم کی ہیں اب آگے جب سے نئے گھر میں آیا دن کی شروعات پیار محبت کی چاشنی سے ہوتی یہ چاشنی مجھ پہ نہیں گرائے جاری ہوتی تھی بلکہ اوپر والے گھر کا پریمی جوڑا ایک دوسرے پہ انہوں چھاور کر رہا ہوتا میں تو بس شروتہ یعنی سننے والا تھا یہ فلیٹ اور اوپر والا فلیٹ بلکل ایک جیسے بنے ہوئے تھے کچن کے اوپر کچن بیڈروم کے اوپر بیڈروم اور ہال کے اوپر ہال اس وجہ سے مجھ کو اپنی دنچریہ کے ساتھ ان کی دنچریہ کا بیورہ بھی بہت اچھے سے ملتا ایکزیم سے پہلے بیچ دنوں کی چھٹیاں تھیں تو میں سارا دن گھر پہ ہی رہتا لیکن رما اور گوتم کام کرتے تھے رما گھر سے دس بجے نکلتی اور گوتم ساڑھے دس بجے رما پائل پہنتی تھی جب بھی آفیس جانے کے لیے سیڑھیوں سے اترتی میرے فلیٹ کی مینڈور سے گھنگرو کی چھن چھن ہال میں بکھر جاتی گوتم کیا پہنتا تھا نہ میں نے کبھی دھیان دیا نہ جاننے کی کوشش کی جب بھی سوچتا ہوں رما کی ہر بات زیادہ اچھے سے یاد آتی ہے خیر شام کو واپسی کے وقت بھی دونوں اکیلے ہی آتے رما پانچ بجے اور گوتم چھے بجے گھر پہ آنے کے بعد دونوں پہلے ہال میں بیٹھتے شام کے ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک وہیں بیٹھے رہتے اس بیچ ان کی کوئی آواز نہیں آتی میں اکثر سوچتا شاید سارا دن ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد دونوں خاموشی سے گلے لگ جائے کرتے ہوں گے بینا کچھ کہے چپ چاپ ویسے بھی جب دو پیار کرنے والے ایک دوسرے کے گلے لگے ہوں تو لفظ جیسی کسی دنیاوی چیز کی کیا ضرورت ہے میں اس دوران پڑھ رہا ہوتا اس کے بعد باتھروم سے پانی گرنے کی آواز آتی میں اس دوران بھی پڑھ رہا ہوتا تقریباً نو بجے کچن سے کھٹ کھٹ اور برطن کی اٹھا پٹک سنائی دینے لگتی اس وقت بھی میں پڑھ رہا ہوتا رما اور گوتم کی گبازی کے ساتھ ساتھ کوکر کی سی ٹی بھی سنائے پڑتی دس ساڑھے دس تک دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے رما کئی بار کھانا کھاتے ہوئے فون پہ بات کرتی گوتم کئی دفعہ کھانے کی پلیٹ لے کے ٹی وی کی پاس آ جاتا اور سپورٹس چینل لگا دیتا میں اس وقت کھانا کھاتے ہوئے کتاب دیکھ رہا ہوتا دماغ کو اُلُو بنا رہا ہوتا کہ میں اب بھی پڑھ ہی رہا ہوں جہاں ان کی زندگی میں کئی رنگ تھے مجنہ اور کئی بار آوازوں کے صاف نہ آنے پہ اندازہ لگانا یہ سب ڈال میں تڑکے کا کام کرتے ویسے میرے تڑکے کی بھی اپنی سیمائیں تھیں تب ہی تو دیر رات سونے کے لیے جاتے وقت میوزک پلیئر چلا دیتا تاکہ کہیں بھول سے بھی کوئی اٹھلاتی یا بھیگی ہوئی آواز مجھ تک نہ پہنچ جائے میں چھچھوڑا نہیں تھا بس اکیلا تھا مجھے اس گرانڈ فلور کے مکان میں رہتے ہوئے سی عادتیں معلوم ہو گئی تھیں وہ کیسے ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں کیسے گانے سنتے ہیں کس طرح کی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ یہ والا اینگل سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا کیونکہ آواز کتنی بھی صاف آئے اتنی صاف تو نہیں ہو پاتی تھی کہ سب کچھ آر پار ہو تو میں انداز ہی لگا سکتا تھا کہ رما نے کہا ہوگا لنچ پہ تھی کتنی بار بتایا آفیس ہے میں ہمیشہ فون پہ تو نہیں رہ سکتی نا اس پہ گاؤتم کی آواز پوری نہیں آتی رابن مال سوچ آف اب میں ان شبنوں کو اپنی سمجھ سے ایک ساتھ بٹھا تھا تم رابن کے ساتھ مال میں گئی اور موبائل سوچ آف کر لیا مجھ کو یقین ہوتا کہ گاؤتم نے یہی کہا ہے تب ہی تو رما بیڈروم میں جا کے زور سے دروازہ اندر سے بند کر لیتی یہ رما کا اکلوتا ہتھیار تھا جو گاؤتم کو شیر سے چوہا بنا دیتا پھر اگلے دو تین گھنٹوں تک بس یہی سنائی دیتا رما دروازہ کھولو رما پلیز آئم سوری سنو نا دروازہ کھولو اس وقت لگتا تھا یہ اتنا لڑتے ہیں پھر بھی ساتھ کیسے رہتے ہیں اب سمجھ آتا ہے لڑائی ہونے اور پیار کرنے کے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے آپ اس سے جھگڑتے ہیں وہ الگ راستہ ہے آپ اس کو چاہتے ہیں دوستو آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں ایک ایسے سٹوڈنٹ کی جس نے ابھی ایک نئے کمرے میں شفٹ کیا ہے اور جس کے گھر کے اوپر رما اور گاؤتم رہتے ہیں ان کی آوازیں یہ ساف ساف سنتا ہے کبھی وہ لڑتے ہیں کبھی پیار کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارا کردار تکہ لگاتا رہتا ہے کہ باتیں کیا ہوئی ہوں گی اب آگے اس دن طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ہلکا ہلکا بخار تھا اور زکام تو پوچھے مت ناک بن گلے میں درد آنکھوں سے پانی دنیا میں ہزاروں بیماریاں ہیں لیکن یہ زکام ہی ہے جو آپ کی شکل کو مجبور ناک کو لال ہونٹوں کو سوکھا اور آواز کو بے سہارہ بنا کے بھی نون سیریس کہلانے کی چالاکی رکھتا ہے تو اس دن اسی شاتر بیماری نے مجھ پہ حملہ کر دیا تھا رات کو جلدی سویا اور صبح دیر تک بستر پہ پڑھا رہا یہی کوئی گیارہ بج رہے تھے کمرے سے باہر آ کر ہال کو درشن دیئے تو پتا چلا کہ اوپر ٹی وی چل رہا ہے اس وقت ٹی وی کچھ سمجھ نہیں آیا آج تو تھرزدے ہے چلو ہوگی کوئی بات میں نے سوچا تقریباً دو وجہ میں اپنی کتاب پہ نظریں گڑھائے بیٹھا تھا کہ کچھ دھڑام سے گرنے کی آواز آئی میں چونک کے اٹھا اور پنکہ بند کیا کوئی رو رہا تھا شاید گوتم تھا آخر ہوا کیا میں تھوڑا پریشان ہو گیا اس بار شاید کانچ کا گلاس ٹوٹا تھا یا پھر موبائل فون نہیں نہیں موبائل فون کے ٹوٹنے کی آواز ایسی نہیں ہوتی اب گوتم کچھ بول رہا تھا ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ آواز بہت دھیمی تھی اس پہ میں نے ایسا کچھ کیا جس پہ مجھے کوئی خاص گرب نہیں ہے پر میں نے کیا ہے تو بتانے میں حرص کیا ہے ہال کے بیچو بیچ جو ٹیبل رکھا تھا میں اس پہ چڑ گیا تاکہ گوتم کی آواز سنائی دے سکے میرے ایک ہاتھ میں زقام کو لپیٹتا رومال تھا اور سر ایسے گھوما ہوا تھا کہ کان چھت کی طرف تھا ہممم اب سنائی دے رہا ہے میں نے سوچا کہ تب ہی احساس ہوا کہ گوتم اٹھ کے اندر والے کمرے میں چلا گیا ہے اوہ اوہ میں فٹاک سے ٹیبل سے نیچے اترا اور بیڈروم میں بھاگا گوتم شاید اب بھی فون پہ ہی تھا یا ہو سکتا ہے رمہ سے بات کر رہا ہو پر رمہ کی آواز تو آئی نہیں رہی تھی کیونکہ عام طور پر رمہ کی آواز گوتم کی آواز سے زیادہ ساف سنائی دیتی تھی اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چلاتی تھی پر لڑکیوں کی آواز زیادہ دور تک جاتی ہے رمہ پلیز واپس آ جاؤ I know میری گلتی ہے میں غصے میں تھا آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں پلیز یقین کرو گوتم شاید یہی کہہ رہا تھا میں نے شبدوں کو جوڑ کے لائنوں میں فریم کیا تھا پلیز یقین غصہ کبھی نہیں ایسے شبدوں کو جوڑ کے یہی واقع بن سکتا تھا ارے سارے پریمی ایک ہی سی باتیں تو کرتے ہیں میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کیا رمہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی نہیں ایسا ہوگا بھی تو گوتم اس کو جانہی نہیں دے گا ہمیشہ تو منالیا کرتا ہے کیا پتہ شام تک آ جائے شام ہوئی پر نہ تو رمہ آئی نہ کچن میں کوئی کھٹ پٹ ہوئی نہ باتھروم کے شاور سے پانی گرا اب گوتم کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی یہی کوئی ساتھ بجرے ہوں گے جب میں نے گوتم کو گھر کے باہر والے پارک میں ٹھہلتا دیکھا اب آپ اسے میرا obsession کہیں یا کیا پر میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور وہیں کرسی لگا لی تاکہ جب گوتم اوپر آئے تو میں اس کا چہرہ دیکھ کے حالات کا اندازہ لگا سکوں آٹھ بجے کے قریب گوتم سیڈیوں سے ہوتا ہوا فرسٹ لور یعنی اپنے فلیٹ میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے بال اجار تھے اور چہرہ بنجر ہاتھ میں موبائل تھا جو شاید سائلنٹ پہ تھا کیونکہ اس کی بتی جل بج رہی تھی اور اب گوتم دیرے دیرے چلتے ہوئے سیڈیوں کے آخری پائیدانوں پہ تھا شاید رما کا فون ہو میں نے سوچا اور بے سبر ہو گیا اس کو فوراں بتانا چاہا کہ گوتم فون آ رہا ہے پک کرو پر میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا اب گوتم اپنے گھر میں پہنچ گیا تھا ہال میں تھا اور اوپر سناٹہ پھیلا تھا ویسا بالکل نہیں جیسا خاموشی جب پیار کی آگوش میں ہو تو سردیوں کی دھوپ لگتی ہے اور یہی خاموشی جب اکیلے پن کی شکل اختیار کرے تو گرمیوں کی لو بن جاتی ہے آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا میں صرف 92.7 بگ ایف ایم پر دوستو میں آپ کو آج کہانی سنا رہا ہوں ایک انجنیرنگ کے سٹوڈنٹ کی جو اپنے ون بیڈ روم فلائٹ میں اکیلہ رہتا ہے اور اوپر سے ایک لڑکا اور لڑکی رمہ اور گوتم کی آوازیں اکثر سنتا رہتا ہے لیکن آوازوں سے لگتا ہے کہ رمہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور گوتم اکیلہ اداس ہے اب آگے رات کے ایک بج رہے تھے میں بستر پہ لیٹا تھا اور تین دن بعد ہونے والے ایکزیم میں پاس ہونے کی گنجائشوں پہ غور فرما رہا تھا گوتم بھی شاید سو چکا تھا کیونکہ اب اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی آج کا پورا دن بس اسی گتھم گتھی میں گزر گیا کہ رمہ اور گوتم کے بیچ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ وہ اس طرح چلی گئی میں اپنی پڑھائی اور رمہ گوتم پرسنگ پہ اپنے قیمتی وچاروں کو ومرش کی تھالی میں پروس ہی رہا تھا کہ اوپر گھنٹی بجی میں اٹھ کے بیٹھ گیا لیکن شاید گوتم اٹھ کے نہیں بیٹھا تھا کیونکہ تھوڑی دیر بعد گھنٹی دو بارہ بجی اب بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا میں اٹھ کے ہال میں آ گیا اور گوتم کے اٹھنے اور دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگا قریب تین چار منٹ بعد پھر گھنٹی بجی یہ گوتم اٹھ کیوں نہیں رہا میں نے منھی من سوچا اتنی رات کو کون ہوگا ویسے رمہ بھی ہو سکتی ہے کیا پتہ روٹنے کی پکڑم پکڑائی سے تھک گئی ہو میں سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے گھر کا دروازہ کھول کے کھڑا ہو گیا جیسے گوتم کے دروازہ نہ کھولنے پہ رمہ کو کہوں گا یہاں ہال میں سوفے پہ بیٹھ جاؤ میں اوپر کا دروازہ کھلواتا ہوں اوپر سے گھر کی لگا تار گھنٹی بج رہی تھی اور گوتم اٹھ ہی نہیں رہا تھا میں نے پریشان ہو کے ٹہلنا شروع کر دیا کیا اوپر جاؤں کیسے مدد کروں میری فکر بڑھتی جا رہی تھی اگر رمہ ہوئی اور ناراض ہو کے واپس چلی گئی تو شاید دوبارہ نہ آئے آپ بوریا بستر اٹھا کر غصہ دکھا کر روٹ کر آگے بڑھ جائیں اور پھر خود ہی آنکھیں نیچی کیے ہوئے لوٹیں ایسے میں تھامنے کے لئے ہاتھ اور انگلی سے چہرہ اوپر کر کے اب کبھی نہیں جانے دوں گا کہنے والے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو لوٹنا زلط بن جاتا ہے اور زلط کبھی بھی محبت کے ساتھ ایک میز کرسی پہ بیٹھی نہیں سکتی سیڑھیوں سے کسی کے آنے کی تھاپ سنائی دی میں دروازے سے دور ہٹ گیا آنے والا دروازے کے سامنے جہاں سیڑھیا ختم ہوتی ہیں وہیں بیٹھ گیا میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ رمائی ہے سو میں نے ہال میں بیٹھے بیٹھے جھانک کے دیکھا صرف پیر نظر آ رہے تھے پاؤں میں پائل تھی شکر ہے رمائی آ گئی میں نے چین کی سانس لی ہی تھی کہ اس نے سبک نہ شروع کر دیا وہ دھیرے دھیرے رو رہی تھی اور ایک گوتم کا بچہ اوپر چین سے سو رہا تھا مجھے اس وقت گوتم پہ بہت غصہ آیا یہ کیسا دن دن والا پیار اور دن دن والا درد ہم تکلیف کے دور میں ہوں اور رات کو گھوڑے بیچ کے سو جائیں ارے محبت کا یہ فارمائٹ مجھ کو کبھی سمجھ نہیں آیا تو رمائی رو رہی تھی میں گوتم پہ آگ ببولہ ہو رہا تھا اور مہاراج خود دروازہ بند کر کے پڑے ہوئے تھے وہ اب اٹھ کے بلڈنگ کے باہر چلے گئی میں نے دیکھا کہ گھر کے سامنے والی پاک کے بینچ پہ ایک بڑے سے ہینڈ بیک کے ساتھ بیٹھی ہے اتنی رات کو وہاں بیٹھنا بلکل صحیح نہیں تھا میں کیا کروں کیسے سب ٹھیک کروں سوچتا ہوا گھر کے باہر آ گیا کئی بار ہم جذبات کی ایسی ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں جس میں رکنے کے لیے نہ چین ہوتی ہے نہ کوئی ہمسفر ہوتا ہے جس سے وقت کاٹنے کے لیے باتچیت کی جائے سکے ایسے میں کچھ ہر بڑی گر بڑی کرنے کے اثار بہت زیادہ ہوتے ہیں دوستو آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں ایک انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ کی جس کو اپنے گھر کے اوپر رہنے والے لڑکا لڑکی رما اور گوتم کی آوازیں ہر دن سنائے پڑتی ہیں وہ ان آوازوں سے ہی ان کے رشتے ان کے جھگڑے اور ان کے پیار کا اندازہ لگایا کرتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ رما گوتم سے ناراض ہو کے اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے لیکن بیچ رات میں گوتم کے دروازے پہ گھنٹیاں بج رہی ہیں شاید رما لوٹ آئی ہے دروازہ نہیں کھلتا تو وہ سامنے پاک میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اب آگے اتنی رات گئے رما کو باہر پاک میں بیٹھا دیکھ میں بہت بے چین ہو گیا تھا اور اسی بے سبری میں گھر سے نکلا اوپر والی فلور پہ گیا اور مین ڈور کے اوپر بنی اندر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کو دیکھا وہ تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی بھر ساتھ زندگی بھر رٹی ہوئی فیزکس کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا تھا میں نے تکڑم بھیڑائی ایک پیر دروازے کے ہینڈل پہ ٹکایا دوسرا سیڑھیوں کی ریلنگ پہ میرے پیروں کے بیچ اب 110 دگری کا اینگل بن رہا تھا دونوں ہاتھوں سے کھڑکی کے تھوڑے سے کھلے ہوئے حصے کو پکڑا اب ایک ہاتھ کو اندر ڈالا اس کو جتنا زیادہ ہو سکے کھول دیا پھر میں اس تھوڑی سی جگہ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہلکا سا اچھلا اور اب میرا دھڑ گھر کے اندر تھا اور پیر باہر تھے اب پیروں کے پاس نہ ریلنگ تھی نہ ڈور ہینڈل خیر کہنے کا مطلب یہ کی ان دو منٹوں میں میں نے دنیا کا ڈر تاک پہ رکھ دیا اور ہمت بہادری سمجھداری اور بے اکوفی کا پیرلل نمونہ پیش کر دیا میں گھر کے اندر آ چکا تھا اور اس اوپر والے گھر کی زمین جیسے ہی میرے پیروں کے نیچے آئی میرے پیروں نے کانپنا شروع کر دیا اب کروں کیا گوتم کو اٹھاؤں اور کہوں سر جی آپ کی پریمی کا باہر سڑک پہ بیٹھی رو رہی ہے اٹھئیے ان کو سمالیے تاکہ میں جا کے اپنا تین دن بعد ہونے والے اگزائم کے لئے پڑھ سکوں میں دبے قدموں سے چلتا ہوا بیڈروم تک آیا دروازہ کھلا ہوا تھا میں دیوار کے کنارے کھڑا رہا اور اندر جھانکا گوتم بستر پہ آندھا پڑا تھا میرے پیروں کی کپکبھاٹ بڑھ گئے کی اگر آج میں پکڑا گیا تو پاپا مجھ کو انجینئر بنتا ہوا شاید کبھی نہ دیکھ پائیں میں چوری کے الزام میں جیل جاؤں گا اور وہاں سے گنڈا موالی بن کے باہر نکلوں گا میرے ہاتھوں میں پسینہ تھا ایسا ڈر مجھ کو زندگی میں کبھی نہیں لگا تھا میں چاہتا تو اسی پل چپ چاپ دروازہ اندر سے کھول کے واپس جا سکتا تھا پر گوتم کو بنا اٹھائے رما کو سڑک پہ روتا ہوا چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی جب ہم واقعی کسی کے لئے فکر مند ہوتے ہیں نا تو ہمت آ جاتی ہے بس اسی وقت میں نے وہیں ہال میں لگے ٹیبل پہ رکھی پلاسٹک کی پانی کی بوتل اٹھائی اور نشانہ لگاتے ہوئے گوتم کے سر پہ مارا ڈسٹنس میجرمنٹ کے ایکویشنز میں میں ہمیشہ سے اچھا تھا بوتل ٹھیک اس کے سر پہ لگی اور میں دو سیکنڈ کے اندر ٹیبل کے نیچے اس کے بعد گوتم کے کمرے کی لائٹ جل گئی اور میں دعا کر رہا تھا کہ رمہ کی نظر جلدی لائٹ پہ پڑ جائے نہیں گوتم کو ہی باہر جانا چاہیے کیونکہ مجھ کو باہر بھی تو نکلنا تھا گوتم نے شاید موبائل چیک کیا تھا اب وہ بات کر رہا تھا رمہ سے ہی بات ہو رہی تھی اب اس نے بیڈروم کی کھڑکی کا پردہ کھیچا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے کمرے کے باہر نکلا گھر کا دروازہ کھولا اور سیڈیوں سے نیچے کی طرف دوڑا میرے پاس بس یہی دو منٹ تھے میں فوراں سے ٹیبل کے نیچے سے نکلا اور دروازے سے نکل کے سیڈیوں کو لگ بگ پھانتے ہوئے اپنے گھر کے اندر پہنچا میرا دل جانتا تھا کہ جتنی جلدی گوتم کو رمہ کے پاس پہنچنے کی نہیں ہوتی اس سے زیادہ مجھ کو اپنے گھر پہنچنے کی تھی اگلی صبح میں گھر کا سامان ٹرک پہ لدو آ رہا تھا وہاں رہنا میرے لئے خطرے سے خالی نہیں تھا میں گھر سے اپنا ٹیک وڈ والا فریم نکال ہی رہا تھا کہ سیڈیوں کے پاس رمہ سے ٹکرا گیا اوہ سوری میں نے گھبرا کے کہا دیکھ کے نہیں چل سکتے سٹوپڈ اس نے جواب دیا پیچھے گوتم بھی تھا اوہ دیکھ کے ابھی لگ جاتی تو اس نے تھوڑا راوب میں کہا پھر رمہ کی طرف بڑھا تمہیں لگی تو نہیں نا میں ٹھیک ہوں تم ہو نا رمہ نے دھیرے سے کہا تھا پھر آواز کو تو مجھ تک پہنچنا ہی تھا سامان کے ساتھ جب ٹرک نئے آشیانے کی اور بڑھا میری بائک نے چالیس کی سپیڈ میں چلنا شروع کیا رمہ اور گوتم کو جب میں نے آخری بار دیکھا تو وہ اسی پارک کی اسی بینچ پہ بیٹھے ہس رہے تھے بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی